نمسکار دوستو دوستو کچھ دن پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جہاں ودوتہ یا جہاں اپلبدی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر اب ونمرتہ اور شالینتہ نہیں ہے تو کئی بار وہ جو جادو ہے اس اپلبدی کا اس اچیومنٹ کا وہ کافور ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک تو باتیں اور آپ سے بانٹنا چاہوں گا ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے راہل درابڑ کی درابڑ کو دیوار کہا جاتا تھا کہ یہ کرکٹ میچ میں دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس دیوار کو توڑنا کسی بھی دوسری ٹیم کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور ویسے وہ زندگی بھر بہت کم بولنے والا کرکیٹر مانا گیا اور اس کی شالینتہ کی ایک میں ذکر ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا آپ سے بانٹنا چاہوں گا باکی راہل درابڑ کو اس کی سٹیٹ میں یونیورسٹی آف بینگلور نے آنڈریری ڈاکٹریٹ دینے کی گھوچنا کی فیصلہ کیا کہ اس کی اپ لفدیاں اتنی زیادہ ہیں انتر راشری استر پر کہ اگر یونیورسٹی اس کو ڈاکٹریٹ دیتی ہے تو اس سے یونیورسٹی کا مان بڑھتا ہے لیکن راہل نے بڑی ونمرتہ سے یہ پرستا ٹھوکرا دیا کہ نہیں میں یہ اس ویکار نہیں کروں گا اور اس نے کچھ ایک کارن دیئے اس نے پہلا کارن یہ دیا کہ میری وائف ایک ڈاکٹر ہے اور وہ بھی اس کے پاس ڈاکٹریٹ ہے پوری کی پوری اور اپنے وشہ میں بھی اس نے آگے جو پوسٹ گریجویٹ سٹیڈیز ہوتی ہیں اور شوت کاری ہوتا ہے وہ بھی اس نے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کئی راتیں جا کر یہ اپلبدیاں اپنے کھاتے میں درج کروائیں یہ اس کی ایک دو دن کی محنت کا یا کسی اور قسم کی اچیومنٹس کا تقاضہ نہیں تھا جو اس کو ڈاکٹریٹ ملی اور اس کے بعد میری مدر وہ آرٹس کی پروفیسر ہیں اور آرٹس کی پروفیسر ہونے کے ناتے ان کو پچاس سال کا انبھاو ٹیچنگ کا ہے اور اس کے بعد وہ اس یوگے پہنچیں کہ ان کو ڈاکٹریٹ آنڈری بھی ملے اور وہ بھی ملے جو آرلڈی انہوں نے ارن کی ہے اپنے شوت کاریے کے بیس پر آدھار پر اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے اے ٹھیک ہے میں نے کرکٹ کھیلا ہے لیکن وہ کرکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ کھیل ہے اور اس کھیل میں میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ میں اچھا کھیلوں اور مجھے سیٹسفیکشن بھی ہوئی کہ میں اچھا کھیلا لیکن اس اچھا کھیلنے کی اچیومنٹ کے طور پر مجھے ڈاکٹریٹ دیا جانا یہ بالکل غلط ہے کہ مجھے اتنا مان سممان مل چکا ہے اور میں اگر اس مان سممان کو ایک تاک پر رکھ کر کرکٹ کے مان سممان کو میں ایک آنڈری ڈاکٹریٹ لے بھی لوں گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے کونسی ایک کرکٹ کے ایک شطر میں نئی کوئی ریسرچ یا نئی کوئی اچیومنٹ درج کی ہے جو دنیا میں کسی کے کھاتے میں درج نہ ہوئی ہو اس لیے میں بڑی بنمرتہ سے یہ جو ہے یہ پیشکش یہ اسوی کار کرتا ہوں اور میں اسے دوسری بات آپ کے سامنے میں آئنسٹائن کی رکھتا ہوں میں طرف غزب کا آدمی تھا اور انیس سو باون میں آئنسٹائن کو اسرائیل کی سنصد نے اسرائیل کی جو پارلیمنٹ تھی اس کی اور سے بھی اور وہاں کی روڈنگ پارٹی کی اور سے بھی یہ ایک پیشکش کی گئی لکھت روپ میں پیشکش کی گئی کہ ہم تمہیں اسرائیل کا پردھان منتری پت دینے کو تیار ہیں اور پولائٹلی بڑی بنمرتہ سے آئنسٹائن نے ایک جواب دیا کہ دیکھیں میں فیزکس کا سٹوڈنٹ بھی اچھا نہیں ثابت ہوا مجھے کبھی فیزکس میں اچھے مارکس یونیورسٹی لیول پہ یا اس لیول پہ نہیں آئے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ گورننس اور یہ شاسن یہ ساری کی ساری پرکریہ ہیں یہ میری سوچ سے بالکل الگ ہٹ کر ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں بڑی بنمرتہ اور شالینتہ کے ساتھ اس پردھان منتری کا پت جو ہے اس کو اسویکار کرتا ہوں میں اسے اسویکار نہیں کر سکتا تو یہ بنمرتہ تھی اور یہ بنمرتہ ہمیں بہت لوگوں میں انہیں بھی ملی ہم نے کچھ دن پہلے عبدالکلام صاحب کا بھی ذکر آیا تو ان کی بنمرتہ دیکھنے کے لائق تھی کہ کس قدر رمضان کے دنوں میں بھی انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں یہاں دعوت دوں دعوت کی بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں جتنا بھی خرچ راشرپتی بھون کی اور سے نیامی طلوب سے پچھلے راشرپتی رمضان کے موقع پر کرتے آئے ہیں میں وہ سارا کا سارا خرچ اور بجٹ دیکھنا چاہوں گا تو بتایا گیا کہ بجٹ بائیس لاکھ ہے تو انہوں نے اس میں ایک لاکھ اور جوڑا اور وہ سارے اناتھ آشرم کو بھیج دیا وہ آپ کے سامنے میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں الگ سے بھی اس کا ذکر کریں گے لیکن دوسری اور ہوتا ہے کئی بار اہمنیتہ گھمنڈ وہ کتنا آدمی کو کئی بار کیا کیا روپ دکھاتا ہے کیا کیا شکل و صورت پہن کر وہ جو گھمنڈ کی جو بھاونہ ہے وہ آدمی کے سامنے آتی ہے میں آن نیپولین بوناپارٹ کی بات کر رہا ہوں غزب کا سپا سلار آج بھی فرانس میں اس کی پرتمائیں اس کے بت لگے ہوئے ہیں اور اس جیسا کوئی رن نیتی کار سینہ کے کشیطر میں یا یدھ کے کشیطر میں جو گینے چنے لوگ ہیں اس کا نام شمار ہوتا ہے بڑے عدب کے ساتھ بڑے سممان کے ساتھ لیکن مطلب باٹرلو کی جنگ باٹرلو کی جو لڑائی تھی جو بہت ہی مشہور ساویت ہوئی اور بعد میں ایک محاورہ بن گئی کہ یہ فلان جو یدھ تھا یا فلان جو چناب تھا یا فلان جو ایک اپلب دی تھی وہ اس وقتی کے خاتے میں اس کا زندگی کا باٹرلو ثابت ہوئی باٹرلو کا مطلب باٹرلو ایک پرتیق بن گیا سمبل بن گیا اہم کا گھمن کا قصہ کیا تھا کہ اٹھارہ جون ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے اٹھارہ سو پندرہ کو نیپولین فرنچ آرمی کا نیترت و کر رہا تھا اپنے دیش کی سینہ کا اور سامنے بریٹش سینہ تھی جس کی کمانڈ ڈیوک آف ویلنگٹن ان دنوں سمحال رہے تھے اور وہ ان کا نام تھا کہ اچھے رن نیتی کاروں میں اور گمبھیر قسم کے رن نیتی کاروں میں وہ ان کا نام شمار ہوتا ہے تو نیپولین نے اپنے جو آفیسرز تھے سب کی میٹنگ بلائی سب کی میٹنگز میں اس نے ایک بات کہی کہ دیکھو ایک بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بریٹش کے جو آرمی ہوتی ہے جو برطانوی فوج ہے اس نے کبھی بھی کوئی لڑائی اچھے ڈھنگ سے لڑی ہی نہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صبح لڑائی شروع ہوتی ہے تو ہم دوپہر تک ساری کے ساری جو بریٹش فوجے ہیں ان کو پریزرین آف وار بنا کے ید بندی کے روپ میں ہم لوگ باپس لوٹیں گے اور ہم لوگ یہ بڑے آرام سے جیت جائیں گے لیکن ہوا کیا کہ اتنے اہم کے بعد نیپولین وہ جنگ ہارا اور اتنی بری طرح سے ہارا کہ اس کے بعد سو سال تک فرانس میں کبھی بھی اپنے وہاں کے لوگوں کی سرکار یا وہاں کے لوگوں کی حکومت نہیں آ پائی سطح میں صرف ایک وقتی کا اہم کہ اس نے اپنی سطح کے سامنے اپنی بل کے سامنے اپنے جو اس کا جو سینہ بل تھا اس کے سامنے اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بڑی آرام سے دی جاؤں گا اور دوپہر تک میں ان لوگوں کو شکست دینے کہ ستیتی میں ہوں گا اور یہ لوگ سارے کے سارے میرے قیدی ہوں گے اتنا بڑا اہم اتنا گمبیر اور نامور جو سینہ پتی ہے جب وہ دکھاتا ہے تو اس کی زندگی کا بارٹرڈو جو ہے وہ اس کی انتی مرڑائی ثابت ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنی بزی آپ کے خاتے میں درج ہوتی ہے وہ ہمیں ونمر اور شالین رہنا سکھاتی ہے ساتھ ساتھ یہ تماشا ہم نے پچھلے دنوں آپ نے بہت بڑے بڑے چکتسہ شاصر کے بگیانوں میں بھی دیتا ان لوگ شکر پہ پہنچ گئے اپنی اپنی فیلڈ میں اور سکول آف تھارٹ جس سکول آف تھارٹ سے وہ بندے ہوئے تھے اس سکول آف تھارٹ میں انہوں نے نئی نئی انچائیں اپنے خاتے میں درج کی لیکن جب ایک اہم سوار ہوا ذہن پر تو اس اہم کی بات جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو دگج تھے چکتسہ بگیان کی ان میں آپس میں ایک اس سطر پر آ کر جھگڑا شیر ہوا جس سطر پر گلی محلے کے لوگ کرتے ہیں اور متروس سارا کا سارا جادو ان کا دھیرے دھیرے کافور ہونے لگا تو یہی میرا ونمرتہ ہے کہ جب ونمر ایک آپ سے آگ رہے ہے کہ جب بھی زندگی میں ہم لوگ کچھ ہوپ لبنی ہیں اپنے خاتے میں درج کر لیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ گیان کے ساتھ ساتھ شالینتہ اور ونمرتہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ اپنی اپ لبدیوں کو دوسروں تک ان کے مول سوروپ میں پہنچا ہی نہیں سکتے یہ بات مان کر چلئے شکریہ دوستو آج اتنا ہی